سوٹ افریقہ کا ویزٹ ویزا آپ پاکستانی پاسپورٹ پر کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں سوٹ افریقہ کا ویزا پاکستانی پاسپورٹ پر حاصل کرنے کے لیے آپ کو کون سے سٹپس کو فالو کرنا پڑتا ہے اور کون سے میجر مستیکس ہیں جو آپ کرتے ہیں تو آپ کا ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے اسلام علیکم ویزا کل سرم لاغ ویزا کل سرم لاغ ساتھ میں ہوں آپ کا دوز جشانس دیکھ اگر ابھی تک آپ نے مارا ایٹیپ چانس سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارا ایٹیپ چانس سبسکرائب کر لیں اور ساتھ اپل آئیکنز لازمی پرس کیجئے گا تاکہ آنے والا جب بھی ویلاغ ہو ویزا انٹمیشنز ہو وہ آپ پاس ٹائم بر ٹائم پہنچ سکیں آج کے اس ویلاغ میں ہم بات کریں کہ سوٹ افریقہ ویزٹ ویزا کے بارے میں کہ سوٹ افریقہ کا ویزا آپ کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں ریکوائیڈ ڈاکومیٹس کیا ہے آپ ڈاکومیٹس کہاں پر سبمنٹ کرتے ہیں ویزا پروسسنگ ٹائم اور کیا آپ کا ویزا سبمنٹ کا ٹائم انٹرویو ہوتا ہے یا نہیں اور کونسی ایسی میجر میسٹیکس ہیں جو آپ کریں گے تو آپ کا سوٹ افریقہ کا ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے تو آج کے اس ویلاغ میں ہمارے شیئر سائج مجیز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی اگر آپ سوٹ افریقہ کا ویزا اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کو انٹرویشن سائیں گے تو اس ویڈیو کو انٹ تک دیکھئے گا تاکہ سامنٹس آپ کو اس ویڈیو سے مل سکیں پرس پر ہم بات کرتے ہیں سوٹ افریقہ کا ویزا اپلائے کرنے کے لیے آپ کو ڈائریکٹ ایم بیسٹی جائے اپنے ڈاکومیٹس سبمنٹ کرنے پڑتے ہیں یا آپ کسی آفیس میں اپنے ڈاکومیٹس سبمنٹ کرنے پڑتے ہیں سوٹ افریقہ کا ویزا اپلائے کرنے کے لیے آپ کو ڈائریکٹ ایم بیسٹی نہیں جانا پڑتا سوٹ افریقہ کا آتھرائیز ڈاو باکس وی ایفیس گلوبل ہے آپ کو وی ایفیس گلوبل میں جا کے اپنے ڈاکومیٹس سبمنٹ کرنے پڑتے ہیں اسلامباد، لاہور، کراچی تینوں سیکٹرز میں آفیسز ہیں تو آپ وہاں پر جا کے اپنے سارے ڈاکومیٹس سبمنٹ کرواتے ہیں اس میں آپ اپنے ڈاکومیٹس اپائیمنٹ لیے بغیر بھی جا کے اپنی فائل سبمنٹ کروا سکتے ہیں اگر آپ اپنی اپائیمنٹ بک کرنا چاہ رہے ہیں تو اپائیمنٹ بک کر کے بھی آپ اپنی فائل ماں پر سبمنٹ کرواتے ہیں اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی اپائیمنٹ بک کر لیں جس میں آپ کی اپائیمنٹ ہو جس ٹائم کی آپ کی اپائیمنٹ ہو آپ وہاں پر اپیئر ہوکے اپنی فائل سبمنٹ کروائیں تو فرسٹ ٹیپ میں اگر آپ اپائیمنٹ بک کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو اپائیمنٹ بک کرنی پڑتی ہے اس کے بعد آپ اپنی ساری ڈاکومنٹیشنز لیڈی کرتے ہیں فائل لیڈی کرتے ہیں اور آپ کو ڈاکومنٹس منسٹری آف آرن آفیس سے اٹسٹ بھی کروانے پڑتے ہیں اس میں آپ کو سارے ڈاکومنٹس ایڈنٹیگ ڈاکومنٹس صحیح ہوتے ہیں آپ کا پاسپورڈ آتا ہے آپ کا آئی ڈی کارڈ آتا ہے آپ کی ایفرس ہی آتی ہے فائل مشین سرٹیفکیٹ اگر آپ کی ایز اٹھارہ سال سے کم ہے تو آپ کو بچ سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے اگر آپ میرے ندو کا ایمر سی یعنی کا نامہ چاہیے ہوتا ہے دن آپ کے ٹیکس کے ڈاکومنٹس آتے ہیں آپ کا پولیس کلیرنس سرٹیفکیٹ کہ آپ ساتھ افریقہ ٹرائول کر رہے ہیں تو اس کی لئے آپ کو پولیس کلیرنس سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے دن آپ کے سوچ ساف انکام آتے ہیں اگر آپ بزنس پرسن آپ کو بزنس کا سارے ڈاکومنٹس پروائیٹ کرنے پڑتے ہیں اگر آپ جاب پرسن ہیں آپ کو جاب کے ڈاکومنٹس پروائیٹ کرنے پڑتے ہیں این او سی لیٹر پروائیٹ کرنا پڑتا ہے اور لاسٹ 3 منٹس کی آپ کی سیل لے سپس آتی ہیں اس کے بعد آپ کو فائننچل ٹائز میں اپنی سٹیٹمنٹ کو وائٹ کرنے پڑتی ہے لاسٹ 6 منٹ کے آپ کی سٹیٹمنٹ لگاتے ہیں اگر آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہوئے 3 مہینے ہوئے تو آپ کی 3 منٹس کی سٹیٹمنٹ بھی ایکسیپٹیبل ہوتی ہے کلوجنگ بیلنس 10 لاکھ روہ پلاس کلوجنگ بیلنس ہو اور ٹرانزیکشن ہیسٹری بھی ہونی چاہیے then آپ ٹرانزیکشن کے ڈاکومنٹس ریڈی کہہ رہے ہوتے ہیں ویزا فارما کو فیل آؤٹ کرنا پڑتا ہے آپ کا ٹکٹ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک این ڈیٹس پر ٹرانزیکشن کرنا ہے کون چیئر لائن ہے آپ کو اپنی ایک ٹکٹ بوکنگ کرنی پڑتی ہے آپ کی ہوتل بوکنگ آتی ہے ٹرانزیکشن کرنی پڑتی ہے ٹرانزیکشن کرنی پڑتی ہے ویزا کور لیٹر پروفائل سبمنٹ کروڑ ٹائم آپ کا کوئی بھی انٹرویو نہیں ہوتا آپ بغیر انٹرویو کے اپنا ویزا حاصل کر سکتے ہیں جہاں تک بات رہی اگر آپ ڈاکومنٹیشن ریڈی کہہ رہے ہیں تو کون سے ایسے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو آپ کو منسٹری آف فارن آفیس سے اٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں اس میں جو آپ کی ڈاکومنٹس کے اٹیسٹیشن ہوتی ہیں آپ کو پلیس کلیر سرٹیفکیٹ اور آپ کی جو ایفرس ہی ہے وہ آپ کو منسٹری آف فارن آفیس سے اٹیسٹ کروانی پڑتی ہے وہ آپ اپنی فائل میں اٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ ساری فائل جب ایفرس میں سبمنٹ کروارے ہوتے ہیں تو آپ سے کوئی بھی انٹرویو نہیں ہوتا جیسے آپ وہاں پر جا کے اپنی فائل سبمنٹ کرواتے ہیں آپ فیسی سبمنٹ کرواتی ہیں تو آپ کی فیس وہاں پر پیڈ ہونے کے بعد آپ کی فائل سبمنٹ ہو جاتی ہے فائل سبمنٹ ہونے کے بعد سم ٹائم ایمبیسی کی طرف سے آپ کو ویریفکیشنز کال آتی ہیں جو آپ کی ڈاکومنٹیشنز ہوتی ہیں اس سے سے ریلویٹ ہی آپ کی ویریفکیشنز ہوتی ہیں آپ کے بزنس یا جاپ کے ڈاکومنٹس کو ویریفکیشنز ہوتی ہیں آپ کی جی ہوتل کی بوکنگز ہیں ان کی ویریفکیشنز ہوتی ہیں تو سم ٹائم آپ کو ویریفکیشنز کال آتی ہے پہلے جو جو ٹائم ایمبیسی آپ کو انٹریو کے لیے بلاتی تھی لیکن کافی ٹائلز ہے بھی انٹرویو نہیں ہی اورے جس آپ کی ڈاکومنٹیشن کی بیس پر ڈیسیجنز ہوتے ہیں بہت کم لوگوں کو چانسز ہوتے ہیں کہ انٹرویو کے لیے بلا لیا جائے ادروائز آپ کو جو کال آتی ہے آپ کے انٹرویو کال ہوتی ہے وہ آپ کے انفرمیشنز کال پر ہی آ لی جاتی ہے اور اس کا بہت آپ کا ڈیسیجن ہو جاتا ہے سوٹ افریقہ کا ویزہ اب دو سے تین ہفتوں کے اندر میکسیم اپ تین ہفتوں کے اندر پاکستانی پاسپورٹ پر حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سوٹ افریقہ کا ویزہ ہے آپ سوٹ افریقہ ٹریول کر چکے ہیں تو آپ کی جو ٹریول اسٹری ہے سٹرانگ ٹریول اسٹری کنسیڈر کی جاتی ہے سوٹ افریقہ کا سٹرانگ ویزہ ہے جو آپ کے پاسپورٹ کے اوپر ہو آپ ٹریول کریں تو آپ کے پاسپورٹ کی ورث ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کسی بڑے کنٹری کا ویزہ اپلائی کر کے ایزلی ویزا حاصل کر سکتے ہیں تو یہ سارے سٹیپس ہوتے ہیں جن کو آپ فالو کر کے سوت افریقہ کا ویزا پاکستانی پاسپورٹ پر حاصل کر سکتے ہیں جہاں تک بات رہی جیسے کہ ہم نے ویڈیو کو سٹارڈ آگتا ہے تھا کہ کونچ ایسے سٹیپس ہوتے ہیں جو اگر آپ کی فائل میں ہیں تو آپ کا ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے سوت افریقہ کے ویزا کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی سٹیٹمنٹ آپ کے ٹیکس ریٹرنز اور آپ کے سورس اف انکم پراپر سٹرانگ ہونے چاہیے پراپر آپ کی پروفائل جو ہے اس کے مطابق ہونے چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ کی سیلری لاکھر بیا ہے آپ نے ٹیکس ریٹرنز میں سیلری کام شو کروائی ہوئی ہے تو اس سے آپ کا ویزا ریفیوز ہوتا ہے پراپر جتنی آپ کی سیلری ہے اس کے مطابق آپ کے ٹیکس ریٹرنز ہونے چاہیے پراپر جو آپ کے ٹیکس ہوں اور سیکنڈ بات اس میں یہ آتی ہے کہ جب ویزا اپلائی کر رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ کے اکانڈ میں کوئی بڑی اماؤٹ آئی ہے دس لاکھ پنج نہ لاکھ کوئی بڑی اماؤٹ آئی ہے تو اس کا اگر آپ پاس پروو ہے تو اپروو آپ ساتھ میں اٹیش کر دیں ایک جسٹیفکیشن لیٹر لگا کے وہ پروو لیٹر آپ ساتھ میں لگا دیں تو آپ کا ویزا لگنی چانسز زیادہ ہوتے ہیں اگر آجائے تو اس کی بیس پر آپ کا ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر آتی ہے آپ کی ہوتل بوکنگ کون سی ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس سب تفریقہ میں کوئی انویٹیشن ہے آپ نے انویٹی گرسٹے کرنا ہے تو وہ ڈیٹیلز آپ روائیڈ کرتے ہیں اگر آپ کے پاس کنفرم ہوتل بوکنگ ہونا چاہیے آپ کوئی بھی فیک ڈاکومنٹس اٹیش نہ کریں کوئی ڈیوی بوکنگ نہ لگائیں پروپر آپ اپنی کنفرمیشن نمبر کے ساتھ اپنی بوکنگ لگائیں تو آپ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو یہ دو میجر سیپس ہوتے ہیں جن کو اگر آپ فالو کرتے ہیں تو آپ سب تفریقہ کا ویزا ایزیلی حاصل کر سکتے ہیں تو اگر آپ سب تفریقہ کا ویزا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کوئی مشیلس رہیے تو اسکین پر جو کونٹیک نمبر پر آپ مرسل رابطہ کر سکتے ہیں otherwise آپ مارے آفیزٹ کر سکتے ہیں کمال ایکسپریس اینڈ ہولڈیس پرائیوار لیمیٹیٹ اسلامبار ڈیچوہ کا مارا آفیزٹ ہے تو آپ مارے آفیزٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو ٹریویس ریلیٹیڈ پیس سرویسز پروائیڈ کر سکیں Thank you so much